بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جائے سٹونٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو الکائل ہیلائیڈ والا چپٹر ہم سٹارٹ کیا ہوا تھا ہم نے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ریکشن ہے ہمارا ریکشن ہے نے سی این جو الکائل ہیلائیڈ ہمارے ہیں الکائل ہیلائیڈ الکین اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیلو جن ٹھیک ہے جس طرح یہ ہے یہ الکائل گروپ ہے سی ایس تری سی ایس ٹو اور برومین کے ہیلو جن ہے الکائل ہیلائیڈ جب سوڈیم سائنائیڈ نے سی این کو کہتے ہیں سوڈیم سائنائیڈ سوڈیم کے ساتھ سائنائیڈ کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو الکائل سائنائیڈ یہ جو چین ہے الکائل گروپ آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کاربن ہیڈرو کاربن میں مجتمع ہوگا اور سی این کیا ہے سائنائیڈ تو الکائل سائنائیڈ بناتے ہیں کیا چیز جب الکائل ہیلائیڈ سوڈیم سائنائیڈ کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو الکائل سائنائیڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے اب جو اسم میں آپکہiamo Voilà کے ساتھ کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جب ہیڈنگ کا پتا ہوگا تو آپ ایسیلی ریکشن لکھ سکتے ہیں اوڈر وائز آپ جتنے مزید رٹے لگائیں آپ لوگ نہیں لکھ سکتے تو آپ پہلے ہیڈنگ کو سمجھیں ہیڈنگ کہہ کیا رہی ہے رییکشن ویڈ سوڈیم سائنائیڈ اوپر کس کی بات ہو رہتی الکائل ہیلائیڈ کے الکائل ہیلائیڈ جب سوڈیم سائنائیڈ کے ساتھ عمل کرتا ہے تو ہماری الکائل سائنائیڈ اور سوڈیم برومائیڈ بنتا ہے سائنائیڈ جو سائنائیڈ گروپ تھا وہ اس چین کے ساتھ اس کارگون کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے ٹرشری الکائل سائنائیڈ نئی تیار نہیں کیا جا سکتے کیونکہ وہ الیمنیشن تعمل کرتے ہیں ٹرشری الکائل سائنائیڈ اس میں پرپیئر نہیں کیا جا سکتے next positive reaction with ksh k کہتے ہیں پوٹاشیم کو s کہتے ہیں سل پر کو h کہتے ہیں ہیڈرو جن کو ksh کہتے ہیں پوٹاشیم ہیڈرو سلفائیڈ پوٹاشیم ہیڈرو سلفائیڈ کے ساتھ جب الکائل ہیلائیڈ ریئیٹ کرتی ہے تو thick parlis basically جب sich hidro히 کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو اسے thick parlis ہوتا کہا ہے کہ اس ریکشن میں جو پوٹاشیم ہے اور جو آئیوڈین ہے یا کوئی بھی ہیلوجن ہو سکتا ہے برومین فلورین کلورین تو یہ دونوں آپس میں بانڈ بنا کے سیپریٹ ہو جاتے ہیں پوٹاشیم آئیوڈائیڈ کی شکل میں یا برومائیڈ فلورائیڈ جو بھی چیز یا جو بھی ہیلوجن ہوگا باقی جو ایس ایج گروپ ہے یہ اس کاربن کے ساتھ آئیوڈین کی جگہ پہ اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب ایتھین ہے تو ایتھین تھائیول پروپین ہوتا تو پروپین تھائیول تھائیول ہوتا نیکسٹ ریاکشن ہے جی ریاکشن وید آر سی ڈبل بارڈو اے جی اسے کہتے ہیں سیلور سالٹ آف کارباکزیلک ایسیڈ آر سی ڈبل او ایچ کہتے ہیں کارباکزیلک ایسیڈ کو آر سی ڈبل او ایچ کارباکزیلک ایسیڈ کو جب ہیڈروجن کی جگہ پہ سوڈیوم ہو تو سوڈیوم سالٹ آف کارباکزیلک ایسیڈ اسی طرح اے جی ہے تو سیلور سالٹ آف کارباکزیلک ایسیڈ اس کے ساتھ جب عمل کرتا ہے تو ایسٹر بنتی ہے اب ایسٹر کیا ہوتی ہے جب آر سی ڈبل او ایچ ہو ٹھیک ہے آر سی ڈبل او آر ہو تو اس کو کہتے ہیں ایسٹر یہاں پہ ایچ ہو تو وہ کارباکزیلک ایسیڈ ہوگا جب ہیڈروجن کی جگہ پہ الکائل گروپ آجائی ہے ایرائل گروپ آجائی ہے تو وہ ہمارا ہوگا ایسٹر اب یہ دیکھیں یہ جو سی ایچ تری ہے یہ الکائل گروپ ہے آر سی ڈبل وانڈ ہو اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ بھی کوئی نہ کوئی الکائل یا ایرائل گروپ ہی ہے ایڈرو کاربن ہی ہے ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کہ اس ریکشن میں ہمارا جو سلور ہے اور برومین ہے یہ آپس میں ریکٹ کر کے سلور برومائیڈ بنا لیتے ہیں باقی یہ جو سی ایچ تری ہے اور سی ایچ ٹو یہ اکسیجن کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارا ایسٹر بن جاتا ہے جب کوئی الکائل ہیلائٹ ہے ایسی 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 ایس ٹو بی ایر الکائل ہیلائٹ ہے یہ جب ریکٹ کرتی ہے کور باکسیل ایک ایسٹ کے کسی سالڈ کے ساتھ نیکسٹ ریکشن ہے جی ریکشن ویڈ ایسٹ ہیلائٹس الکائل ہیلائٹس سوڈیم ایسٹ ہیلائٹس کے ساتھ عمل کر کے ہائیر الکین بناتا ہے ایسٹ ہیلائٹس کیا ہوتے ہیں جب ٹریپل بانڈ آج ہے تو جو الکائن گروپ ہوتا ہے ٹرپل پانڈ، سنگل پانڈ والا الکین، ٹرپل پانڈ والا الکین یا ایسی ٹیلائن بھی کہتے ہیں اسے اسے، ایسی ٹیلین بھی کہتے ہیں جب ایسی ٹیلین ایسی ٹیلائٹس گروپ اٹیچ ریاکٹ کرتا ہے کسی بھی الکائل ہیلائٹ کے ساتھ تو ہماری ہائیر الکین بنتی ہے ہائیر الکین کے کیا مطلب ہے کہ جس میں کاربن کی تعداد بڑھ جائے کاربن کی تعداد زیادہ ہو جائے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دو کاربن تھے یہاں پہ تین کاربن کی چین بن گئے سیم پچھلے ایریکشن کی طرح یہ جو این اے اور بی آر ہیں یہ آپس میں بانڈ بنا کے سوڈیم برومائیڈ بنا لیں گے باقی یہ جو سی ایسی ٹری ہے یہ اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ہم نیکسٹو ریکشن ہے یہ بھی سیم اسی اوپربل ریکشن کی طرح ہی ہے این اے بی آر یہ آپس میں ریکٹ کر آکے سوڈیم برومائیڈ بنا رہے ہیں باقی یہ جو سی ایسی ٹری ہے یہ نیکسٹ کاربن کے ساتھ بانڈ بنا کے ہائیر الکین بنا رہے ہیں ریکشن مرک اپٹائیڈز الکائل ہیلائٹ مرک اپٹائیڈ سے عمل کر کے الکائل سلفائیڈ بناتا ہے الکائل سلفائیڈز کیا ہوتے ہیں مرک اپٹائیڈز کیا ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بتا ہوں چاہیے یہ جو پہلا کمپونڈ ہے یہ تو کیا ہے سی ٹو ایچ فائیو آئی الکائل گروپ ہے ساتھ جو ہے نا آئیوڈین ہے آئیوڈین کیا ہے ہیلوجن ہے تو یہ الکائل ہیلائٹ ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے ہمارے پاس سی ٹو ایچ فائیو ایس این اے اس کو کہتے ہیں مرک اپٹائیڈز ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی الکائل کے چینڈ ہو سکتی ہے ایتائل ہے اس کیس میں جب یہ ہیلوجن الکائل ہیلائٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو پھر سیم پہلے جو ریاکشن ہم کرتے ہیں سوڈیم اور ہیلوجن آپس میں ریاکٹ کر کے سوڈیم آئیوڈائیڈ یا برومائیڈ جو بھی ہیلوجن ہوگا اسی حساب سے بنائیں گے باقی اب یہ جو سلفر ہے اور یہ سی ٹو ایچ فائیو ہے یہ رہ گیا ہے اور یہ جو سی ٹو ایچ فائیو یہاں پہ رہ گیا تھ یہ سی ٹو ایچ فائیو اس سلفر کے ساتھ سوڈیم کی جگہ پہ بانڈ بنا کے الکائل سلفائیڈ بنا لے گا سلفر جیسے الگین میں ہو تو الکائل سلفائیڈ کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے آج تک کے لئے اتنا ہی نرکولیفلیکس سبسٹیٹوشن ریکشن یہ آپ نے کمپلیٹ پڑھنے ہے اچھی طرح سے سٹیڈی کرنے ہیں نیکس ٹام پھر نیکس ٹریکشن دیکھیں گے کیمکل پروپرٹیز میں تینکیو پر واشنگ اللہ حافظ